ساؤنڈ یعنی دونی کیا ہے؟ ابھی آپ جن کانوں سے سن رہے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ساؤنڈ ایک ویو اتپن کرتی ہے جو ہوا میں کروڑوں ایٹمز اور سمال پارٹیکلز کے ساتھ ٹکراتی ہے زیتنے زیادہ ہوا میں ایٹمز اور پارٹیکلز ہوں گے اتنی ساؤنڈ فاسٹ اور ساف سنائی دے گی کیونکہ سولیڈز ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائٹ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ہوا کے مقابلے ہائی ڈینسیٹی ایٹمز موجود رہتے ہیں یونیورس میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیٹلی اٹیچ نہیں ہے ہاں ایٹمز بونڈ بنا کر مولیکیولز جرور بنا جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں بہت ٹائنی ڈسٹینس رہ جاتا ہے یہ ایسا ہے زیتنے زیادہ ایٹمز ایک دوسرے کے پاس ہوں گے اس اوبجیکٹ میں ساؤنڈ سپیڈ اتنی زیادہ فاسٹ ٹریول کرے گی ساؤنڈ بس ایک ویب انرجی ہے جب کوئی چیز دوسری چیز سے ٹکراتی ہے وہ ایٹمز کو بس ایک ویب لائن میں بگاتی ہے جتنی زیادہ انرجی یا ٹکراہت ہوگی اتنی زیادہ ساؤنڈ دور تک فیل کر لپت ہو جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی یہ ایسا ہے کہ کئی جانبروں میں ان کے کان کا میٹر تھوڑا اور باریکی میں کام کرتا ہے کیا آپ نے کبھی ربر بینڈ سے ساؤنڈ سننے کا پریاس کیا ہے ربر بینڈ کو تھوڑا کھینچ کر چھوڑ دے تو آپ کو ایک دیمی سی ساؤنڈ سنائی دے گی اس دوران یدی آپ گور کریں گے تو آپ کو ربر بینڈ گتی کرتا ہوا دکھائیں دے گا اس آدار پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ساؤنڈ پروڈیوز ہوگی اس سمیں وہاں پر گتی بھی ضرور ہوگی ساؤنڈ اوبجیکٹ کے ایٹمز کی ٹکراہٹ سے پروڈیوز ہوتی ہے یدی ایٹمز میں بائیبریشن نہیں ہوگا تو سپیڈ بھی موجود نہیں ہوگی دوستو جب میں ساؤنڈ پر ڈوکیومیٹری بنا رہا تھا تب مجھے بچپن کے ایکسپیرینس پر دھیان گیا لائٹننگ جب ہوتی ہے تب لائٹ پہلے دکھائی دیتی ہے اور ساؤنڈ بعد میں لیکن اگر آپ نے بھی دھیان دیا ہو تو ریڈییشن جیسی بھی ہمارے چہرے کے ساتھ ٹکراتی تھی اس پر ریسرچ کر کے پتا چلا کہ لائٹ کے ساتھ ریڈییشن بھی 3x10 کی ریز پاور 8 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے آتی ہے جسے ہم گاما ریز کہتے ہیں یہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن ایٹومک نیکلائی کے ریڈیو ایکٹک ڈکے سے آرائز ہوتی ہے لیکن اس کی ویولیند تو x-rays سے شورٹ ہوتی ہے اب ہمارے گرہ پر اٹموسفیر ہے اس میں پائے جاتے ہیں کچھ نائٹروزن، اوکسیزن، سولیوشن پارٹیکلز اور کوڈینیشن مولیکیولز جب ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے تو تھنڈ والے ایریاز میں ساؤنڈ سلو ٹریول کرتی ہے بجائے ہاٹ ایریاز کے کیونکہ ہاٹ ایریاز میں مولیکیولز کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے لیکن ہائی ٹیمپریچر میں مولیکیولز میں زیادہ انرجی ہوتی ہے اور مولیکیولز فاسٹ بائیوریٹ کرتے ہیں اس لئے ساؤنڈ بیپس کیوکلی ٹریول کرتی ہیں اب اگر آپ کے پاس جور سے کوئی ڈیزے بجائے تو آپ کے کان کے پردے فٹ سکتے ہیں لیکن آپ کے شریر کو کچھ نہیں ہوگا انسان کی سننے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کان کے پردے بس ایک ستر پر کام کرتے ہیں یہ میٹر بیس ہرز سے ٹوئنٹی کلو ہرز تک ہوتا ہے اب اگر آپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایک ساتھ کوئی پتھر برسائے تو آپ جکمی ہو جائیں گے ٹھیک اسی طرح کان کے پردے بھی نازک ہوتے ہیں پارٹیکلز کی بائیوریٹنگ انرجی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کان کے پردے ان کی سپیڈ جیل نہیں پاتے ہیں اب سپیس میں ساؤنڈ انرجی کی بات کرتے ہیں اگر آپ کسی ایسے پلانٹ پر ہیں جہاں ایٹموسفیر ہی نہیں ہے اور نہ وہاں پر ہوا میں گیس کی فارم میں کوئی مولیکیولز ہیں وہاں پر ایک ویکیون سا ورطاب رہتا ہے لیکن وہاں پر بھی ٹائنی پارٹیکلز بہت دور کے ڈسٹینس پر موجود ہوتے ہیں ساؤنڈ وہاں پر جو پریوڈیوز ہوگی اس کی کچھ ہی انرجی آپ کو سنائی دے گی لیکن سپیس میں بلکل بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہاں پر ایئر موجود نہیں ہوتی تو دوستو ساؤنڈ انرجی یونیورس میں ہر ایک مولیکیولز میں پہلے سے ہی پریزنٹ ہوتی ہے بگ بینگ کے ساتھ ہی اس یونیورس میں یہ کریئٹ ہوئی تھی دوستو ہر ایک چیز میں ساؤنڈ انرجی پریزنٹ ہے اگر یہ ساؤنڈ انرجی یونیورس میں نہ ہو تو ہر چیز اپنی ہی جگہ پر ستیر ہوئی رہ جاتی ہے ساؤنڈ انرجی لائٹ انرجی سے بہت گہری جڑی ہوئی ہے اور اس کو ہم کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضروری کریے اور کومنٹ میں یہ بتائیں کہ ساؤنڈ کی سپیڈ پارڈی میں کتنی زیادہ تیز ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور جاتے جاتے ملٹیورس گیان کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہماری آگے کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے